نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم بیش ہے وہ وقت نہ آئے کولم نگار ہیں زائدہ ہنہ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org انسان کا عجب عذاب ہے اسے ہر لمحہ آگے ہی بڑھتے رہنا ہے وہ کہیں رکھ نہیں سکتا خود تبدیل ہوتا ہے اور اپنے سماج کو بھی تبدیل کرتا ہے ارتقاء کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اس کے فائدے زیادہ ہیں لیکن نقصانات بھی کچھ کم نہیں ہے انسان ہزاروں سال خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا رہا جو پھل زمین پر گرا دیکھا اٹھا لیا اور جو پھل اسے درختوں پر لگا نظر آیا اسے توڑ کر کھا لیا وہ فطرت کے سامنے بلکل بیبس تھا آدھی توفان بارش برفباری اور دھوپ کا سامنا کرنا اس کے لئے بہت مشکل تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ہر طاقتور چیز سے خوف زدہ ہو کر اس کو دیوتا مان لیتا تھا بظاہر فطرت اور جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنے اور بیبسی کے عالم میں اس نے کئی ہزار سال کا سفر تیہ کر لیا پھر دس ہزار سال پہلے اس نے ایک جگہ رہنا اور کھیتی باری کرنا سیکھا زندہ رہنے کا حق اسے تھا جو سب سے زیادہ طاقتور تھا سماج زندگی نے خانہ بدوش انسان کو ایک جگہ جم کر رہنے کا موقع فرام کیا اور دو وقت کی خوراک کے لیے اسے بھٹکتے رہنے کا عذاب بھی ختم ہو گیا لیکن انسان کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اب اسے نئے طریقے عذابوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہنے سے کئی طرح کی بیماریاں پھیلنے لگی یہ متعددی اور چھوٹ کی بیماریاں تھی جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی تھی تپے دکھ، ملیریا، جزام، چیچک اور انفلوینزا جیسی ہاؤناک بیماریاں اس دس ہزار سال کے دوران انسانوں پر حملہ آور ہوئیں اور کروڑوں لوگوں کو ہلاک کر گئیں ہم یونان سے بہت متاثر ہیں قدیم یونان اور اس کا شہر ایتھنس علم و فن کا عظیم مرکز تھا دنیا میں غالباً سب سے پہلی وبا کا سامنا بھی ایتھنس کو ہی کرنا پڑا تھا چار سو تیس قبل مسیح میں ایک بیماری لیبیا، ایتھوپیا اور مصر میں پیدا ہوئی اور ایتھنس پر حملہ آور ہو گئی اس بدنصیف شہر کے لوگ پہلے ہی سے سپارٹن لشکر کے محاصرے میں تھے وبا کے باعث لوگ تیز بخار اور دیگر مسائل کا شکار ہو جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ وبا آرچھل کے ٹائفائٹ کی طرح ہی کی کوئی بیماری تھی اور اس نے جرمنی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جرمنوں سے چیچک رومن ایمپائر میں پھیل گئی سو سال بعد تاؤن کی وبا انسانوں پر قہد بن گا ٹوٹی اگلی تین صدیوں تک تاؤن کی وبا آنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا جس میں اس وقت دنیا کی چھبیس فیصد آبادی لگمہ اجل بن گئی وباوں کا عذاب ختم نہیں ہوا بلکہ جاری رہا گیادی صدی میں جزام کی وبا یورپ میں تیزی سے پھیل گئی اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ کس قدر تکلیف دے بیماری ہوا کرتی تھی مریض طویل عرصے تک تکلیف ورداشت کرنے کے بعد دم توڑتا تھا جزام کے مریضوں کو شہر سے دور الگ تھلگ ڈال دیا جاتا تھا اس کے گھر والے دور سے ہی کھانا پینا پھیک کر چلے جاتے تھے جزام بھی ہزاروں سال تک لا علاج مرس رہا چوتھوی صدی میں تاؤن کی وبا ایک بار پھر پورے یورپ پر حملہ آور ہوئی اور محس چار پرسوں میں بیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا چراخ گل کر گئی پرانے دور میں چیچک صدیوں تک یورپ اور ایشیا میں انسانوں کو ہلاک کرتی رہی لیکن پندروی صدی میں وبا یورپی مہم جنوں کے ذریعے آج کے میکسکو اور امریکہ کے علاقوں میں پہنچی جہاں کے مقامی افراد کے جسم میں اس بیماری کا دفاع کرنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں تھی لہٰذا کروڑوں مقامی باشندے چیچک کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے اس وقت اس خطے میں دو کروڑ پچاس لاکھ مقامی لوگ آباد تھے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس امر سے گیجے صرف دو برسوں کے اندر اندر پچاس سے اسی لاکھ مقامی افراد ہلاک ہو گئے ستر بھی صدی تک ہم ذرا توقف کرتے ہیں یہ سنتی انقلاب سے پہلے کی دنیا ہے یہ ذریع دور تھا اضافی پیداوار کی تجارت ہوا کرتی تھی اور چھوٹے چھوٹے کاروباری شہر آباد ہونے لگے تھے ذریع دور کی زیادہ تر آبادی دہاتوں میں رہتی تھی لوگ دہاتوں سے باہر بہت کم سفر کیا کرتے تھے اس لئے چھوٹ کے بیماریاں کسی مخصوص شہر علاقے کے خطے کو اپنا نشانہ بنائے کرتی تھی تاہم سنتی انقلاب کے بعد صورتحال یکسا تبدیل ہو گئی یورپ کے سنتی ملک میں بڑے اور گنجان آبادی والے شہر وجود میں آگئے منڈیوں اور خام مال کے تلاش میں ان یورپی ملکوں نے ایشیا، افریقہ اور لاتینی امریکہ کے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے منڈیاں چھیننے کے لئے جنگوں کا آغاز ہو گیا پہلے جنگ عظیم اس کی سب سے بڑی مثال ہے ان جنگوں کے ذریعے متعدد بیماریاں بھی دنیا میں پھیلنے لگی 1918 کے اس پینشن فلو سے دنیا میں پانچ کروڑ افراد لقمہ اجل بنے جبکہ امریکہ میں چھ لاکھ پچھتر ہزار افراد اس وبا کے باعث مارے گئے تھے انگریز فوجیوں کی عامد و رفت کے باعث یہ وبا ہندوستان پر حملہ آور ہوئی اور ایک کروڑ سے زیادہ انسانوں کی جان لے گئی سن 1952 میں پولیو کی وبا پھیلی لیکن صرف تین سال کے اندر اندر اس کی مدافعاتی دواء اجات کر لی گئی سن 1984 میں سنتی دور کی ایک بڑی وبا ایڈز یا ایچ آئی بی نے دنیا کو لابیٹ میں لیا اب تک اس بیماری سے دھائی کروڑ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اب دنیا کے تین کروڑ پچاس علاق افراد اس بیماری میں مبتلا ہیں اکیس فی صدی کا آغاز ہوتے ہی سارس نامی وائرس سامنے آیا اس کا پہلا مریض دوہزار تین کے چین میں سامنے آیا سارس کی وبا کو آئے ابھی چھ سالی گزرے تھے کہ دوہزار نو میں ہائنی فلوگ کی وبا نے دنیا پر حملہ کیا اسے سوائن فلوگ بھی کہا جاتا تھا اس جان لیوہ وائرس کے بعد دوہزار بارہ میں خسرہ کا وائرس سامنے آیا اور اس کے دو برس بعد دوہزار چودہ میں ایبولر نامی وائرس نے بالخصوص مغربی افریقہ میں بڑی تباہی پہلائی ایبولر کے خاتمہ دوہزار پندرہ میں ہوا لیکن اسی سال زی کا نامی وائرس سامنے آ گیا جسے عالمی ادارہ سہت نے انتہائی خطرناک قرار دیا تھا مذکورہ بالہ تفصیلات سے چند بڑے اہم اقائق سامنے آتے ہیں جو یہ ہیں نمبر ایک جب تک انسان خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا رہا اس وقت تک چھوٹ کی بیماری وبائی شکل اختیار نہیں کرتی تھی نمبر دو جب ذرعی دور آیا اور لوگوں نے بستیاں آباد کی تو وبائی امراض سے لوگوں کی بڑی تعداد حلاق ہونے لگے چونکہ زیادہ تر لوگ بھی ہاتھوں میں رہتے تھے لہٰذا یہ وبائیں چھوٹے شہروں اور علاقوں تک محدود تھی نمبر تین جب ذرعات کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوا تو وبائیں زیادہ بڑے علاقوں تک پھیلنے لگی نمبر چار جب سنتی دور آیا جنگوں کا آغاز ہوا اور نو آبادیاں قائم کی جانے لگی تو وبائیں بین الاقوامی سطح پر پھیلنے لگی نمبر پانچ پرانے سنتی دور کے خاتمے اور جدید تیکنالوجی کے نظام کی آمد سے محض تیز برسوں کے اندر اندر دنیا کی کائیا پلٹ گئی اور وہ واقعی ایک عالمی گاؤں میں بدل گئی لہٰذا اس عرصے کے دوران وبائوں کے آنے کا دورانیاں بھی کم سے کم تر ہوتا چلا گیا اب 2019 کے کرونا وائرس سے دنیا اپنا بچاؤ کر رہی ہے جدید ترین ٹیکنالوجی اور سائنس کی بنیاد پر بے مثال معاشی ترقی ضرور حاصل کی جا سکتی ہے لیکن کیا یہ ترقی وبائوں کے تیزی سے بار بار آنے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے حلاقتوں کو روک سکتی ہے اس کی کیا زمانت ہے کہ کرونا سے جو لوگ زندہ بچ جائیں گے وہ اگلے آنے والے کسی مولک وائرس کی بھینٹ نہیں چڑھیں گے کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ریاست پہلے سے کہیں زیادہ سرمایہ صحت عام ریسرچ حفاظتی دویات کی تیاریوں اور محولیاتی تحفظ پر خرچ کریں اور لوگوں کو بلا انتیاز صحت کی آلہ ترین خدمات فراہم کریں اگر ریاستوں اور حکومتوں نے یہ نہیں کیا تو وائرس آتے رہیں گے اور لوگ مرتے رہیں گے اور معیشیتیں تباہ ہوتی رہیں گی وہ وقت نہ آئے کہ نہ لوگ رہیں اور نہ ہی معیشیت یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے